اسلام علیکم میں ہوں عرفان بشیر میں ہوں انزلہ عرفان بولیٹن میں ہمارے ساتھ ہوں گے ابراہیم پیرزادہ بھی بولیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ نیا چیف جسٹس آف پاکستان کون بنے گا فیصلے کی گھڑی قریب آگئی جسٹس منصور علی شاہ جسٹس منیب اختر اور جسٹس یاہیہ آفریدی کے ناموں پر غور کیا جا رہا ہے چیف جسٹس کی تقروری کے لیے پارلیوانی کمیٹی کی اہم بیٹھک نون لیگ پیپلز پارٹی جے یو آئی اور ایم کھم کے عراقین نے شرکت کی پی ٹی آئی ارکان کی ادم شرکت بیریسٹر گوہر صاحب زادہ حامد رزا اور بیریسٹر علی زفر کا اجلاس میں آنے سے انکار سپیکر قومی اسمبلی اور چار رکنی کمیٹی بھی مذاکرات کرنے میں ناکام ہو گئی وزیر قانون عظم نظیر تارڈ کہتے ہیں کسی رکن کے نہ آنے سے تیناتی کا عمل نہیں رکے گا کمیٹی نے دو تہائی اکثریت سے فیصلہ کرنا ہے ادھر مولانا فضل الرحمان کا پی ٹی آئی رہنمہ اسد کیسر سے ٹیلی فون ایک رابطہ خصوصی پارلیمانی کمیٹی میں شرکت کی درخواست کی اسد کیسر نے مشاورت کے لیے وقت مانگ لیا کون بنے گا پاکستان کا نیا چیف جسٹس فیصلے کا وقت قریب چیف جسٹس کی تقارری کے لیے پارلیمانی کمیٹی کا دوسرا اجلاس رات کو دوبارہ ہوگا جس میں سینر ترین جج جسٹس منصر علی شاہ جسٹس منیب اختر اور جسٹس یاہیا آفریدی کے ناموں پر غور ہوگا کمیٹی دو تہائی اکثریت سے آج ہی نام فائنل کرے گی اس سے پہلے پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا اس اہم بیٹھک میں نون لیگ پیپلز پارٹی جے ایو آئی اور ایم کیم کے عراقین نے شرکت کی تحریک انصاف کا کوئی رکن شرک نہ ہوا وزیر قانون عاظم رزیر تارڈ نے تجویز دی کے پی ٹی آئی آرکین سے باتشید کر کہ انہیں اجلاس میں شرکت کے لیے قائل کیا جائے انہوں نے کہا پارلیمانی کمیٹی اوپوزیشن آرکین کے بغیر بھی فیصلہ کر سکتی ہے کمیٹی کے آرکین جو ہیں نو آرکین نے میٹنگ اٹینڈ کی ہے آئین کے آرٹیکل ایک سو پچھتر کے مطابق آٹھ لوگوں نے یعنی دو تہائی نے یہ فیصلہ لینا ہے اور آئین میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی ویکنسی رہ جاتی ہے خالی یعنی کسی پارٹی کی طرف سے نومینیشن نہیں آتی اس کی سیٹ ہے یا کوئی رکن خود میٹنگ اٹینڈ نہیں کرتے بوجود تو اس کی وجہ سے جو پروسیڈنگ ہیں وہ نہیں رکیں گی کمیٹی اور بات بھی درست ہے کہ آپ نے چیف جسٹس پاکستان کا انتخاب کرتے ہیں فی ٹی آئی کو منانے کے لیے کامران مرتضیٰ احسن اقبال اور اہم خبر آپ کو دیں گے چیف جسٹس پاکستان کی تخریرے کے لیے پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس مسلمی قنون کے رانومہ احسن اقبال کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کا کمیٹی اجلاس میں شرکت نہ کرنا قابل افسوس ہے پی ٹی آئی آرکین کو مشاورت میں شامل کرنے کی کوشش کی اور ہماری مطلوبہ تعداد پوری ہے کمیٹی چیف جسٹس کا فیصلہ آج ہی کرے گی اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں اس سے پہلے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ناراض جو پی ٹی آئی ارکین اسمبلی ہیں ان کو منعایا جائے گا سنیت احت کانسل سے بات کی جائے گی اس حوالے سے مولانا فضل الرحمن نے عصد خیسر سے بھی رابطہ کیا تھا اور اب احسن اقبال کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی چونکہ اس مشاورت کے اندر شرکت نہیں کری پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت نہیں کری یہ افسوسناک فیصلہ ہے پاکستان تحریک انصاف نے چیف جسٹس آف پاکستان کی تائیناتی کے لیے خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس کا بائیک آٹ کر دیا ہے پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کرنے یا نہ کرنے پر غور کیا گیا ذرائق کے مطابق اجلاس میں بریسٹر گوھر اور علی زفر نے پارلیمانی کمیٹی کا حصہ بننے کے حمایت کی جبکہ سلمان اکرم راجہ سمیت اکثریت نے مخالفت کی سلمان اکرم راجہ نے سوال کھڑا کیا کہ پارلیمانی کمیٹی کے نام میری مشاورت کے بغیر کس نے دیئے دیگر اراکین نے بھی موقف اختیار کیا کہ جب ترمیم کو ہی نہیں مانتے تو پارلیمانی کمیٹی میں شرکت کیوں کریں بریسٹر گوھر نے کہا کہ پارلیمانی کمیٹی کو مانتے ہیں نہ ہی آئینی ترمیم کو تسلیم کرتے ہیں تحریک انصاف نے ترمیم کے دوران غائب ہونے والے اپنے اراکینیں قومی اسمڈی اور سنیٹرز کو شکاس نوٹسز شاری کرتی ہے پارلیمانی کمیٹی کا پہلا اجلاس پی ٹی آئی کے تین ارکان کا شرکت سے انکار سیاسی کمیٹی کے فیصلے پر پارلیمانی کمیٹی میں شامل بریسٹر گوھر حامد رضا اور سینیٹر علی زفر نے شرکت سے انکار کر دیا اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا اعلان چیرمن پی ٹی آئی بریسٹر گوھر نے اس سے پہلے پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں اجلاس میں شرکت کرنے یا نہ کرنے پر غور کیا گیا ذرائع نے بتایا کہ اجلاس میں بریسٹر گوھر اور علی زفر نے پارلیمانی کمیٹی کا حصہ بننے کی حمایت کی جبکہ سلمان اکرم راجہ سمیت اکثریت نے مخالفت کی سلمان اکرم راجہ نے سوال کھڑا کیا کہ پارٹی کا سیکیریٹری جنرل میں ہوں پارلیمانی کمیٹی کے نام میری مشاورت کے بغیر کس نے دیئے دیگر ارقان نے بھی موقف اختیار کیا کہ جب ترمیم کو ہی نہیں مانتے تو پارلیمانی کمیٹی میں شرکت کیوں کریں پولیٹیکل کمیٹی جب فیصلہ کرتی ہے وہی پولیٹیکل پارٹی کے فیصلہ ہوتا ہے وہ منوانہ ہم اس تسلیم کرتے ہیں اور اس پر عمل درامت کرتے ہیں اس میں انڈیویجویل اپینین کی تو کوئی بات نہیں ہوتی میرا اپینین اگر یہ کہ میں یہ جانا ہے لیکن اگر پولیٹیکل کمیٹی فیصلہ کرے کہ ہم نے نہیں جانا تو ہم نے نہیں جانا ہے دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف نے ترمیم کی منظوری کی عمل کے دوران مبینہ طور پر غائب ہونے والے اپنے آراکین پارلیمنٹ کو شو قوز نوٹس جاری کر دیئے ہیں جن ارقان کو نوٹس جاری کیا گئے ان میں سینیٹر زرقہ تیمور سینیٹر فیصل سلیم رکن قومی اسمبلی زین قریشی ریاض فتیانہ اور مقداد علی شامل ہیں تمام ارقان انکوائری کمیٹی کے سامنے پیش ہو کر تحریری طور پر وضاحت پیش کرنے کے ہدایت کی گئی ہے اور تحریک انصاف کو مقصود نشویس نے دینے کے کیس میں آٹھ اکسریتی جوجس کے فیصلے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں اکسریتی جوجس کا فیصلہ وضاحت غلطیوں سے بھرپور ہے سپریم کورٹ نے چیف جسٹس آزی فائز عیسی اور جسٹس جمال خان مندخیل کا اقلیتی فیصلہ جاری کر دیا چیف جسٹس نے اضافی نوٹ میں لکھا کہ نیب کیس میں جسٹس منصور علی شاہ نے پارلیمنٹ کے قانون سازی کے حق کو تسلیم کیا جنرل کمر جعوید باجوا کی توسی کے کیس میں رائے ہی بدل دی توسی کے اس میں درخواست سے ہٹ کر فیصلہ دیا گیا سپریم کورٹ نے مقصود نشویس کے کیس میں اقلیتی جوجہوں چیف جسٹس قاضی فائز عیسی اور جسٹس جمال مندخیل کا فیصلہ جاری کر دیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسی نے تحریر کیا کہ آٹھ ججز کا بارہ جولائی کا مختصر اور تئیس ستمبر کا تفصیلی فیصلہ غلطیوں سے بھرپور ہے چودہ ستمبر اور اٹھارہ اکتوبر کی وضاحتوں میں بھی آئینی غلطیاں ہیں آٹھ ججزوں نے اپنی الگ ورچول عدالت قائم کی کیونکہ فیصلے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں اس لیے اس پر عمل درامت نہ کرنے سے توہین عدالت کی کاروائی بھی نہیں ہو سکتی کسی سیاسی جماعت کی مدد یا رکاوت ڈالنے کے لیے قوانین کو نظرانداز نہیں کرنا چاہیے آئین میں درج الفاظ کا مصنوعی اور غلط مطلب نہ نکالا جائے چیف جسٹس قاضی فائز عیسی نے اپنے اضافی نوٹ میں لکھا کہ اکثریتی جوجوں نے مخصوص نشستوں کے کیس میں اپیلوں کا حتمی فیصلہ کیا ہی نہیں لہٰذا یہ کیس زیر التواس سمجھا جائے گا چیف جسٹس نے اکثریتی جوجوں کے وضاحتی نوٹ کے بارے میں بھی سوال اٹھائے اور لکھا کہ وضاحتی درخواستوں کی سماعت کہاں ہوئی ان میں سے متدد جج تو دستعاب ہی نہ تھے جسٹس منصور علی شاہ نے نیب ترامیم کے خلاف کیس میں کہا قانون سازی پارلیمان کا اختیار ہے سابق آرمی چیف کمر جاوید باجوا کی توصیح کے کیس میں جسٹس منصور علی شاہ نے رائے بدل دی بانی پی ٹی آئی اور فروغ نسیم آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توصیح چاہتے تھے اس کیس میں درخواست سہت کر فیصلہ دیا گیا جسے جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا تھا چیف جسٹس نے لکھا کہ فیصلے میں آئینی خلاف ورزیوں اور کوتاہیوں کی نشاندہی ان کا فرض ہے امید کرتا ہوں کہ اکثریتی فیصلہ دینے والے جج اپنی غلطیوں کا تدارک کریں گے ناظر نیا چیف جسٹس آف پاکستان کون بنے گا فیصلے کی گھڑی قریب ہے جسٹس منصور علی شاہ جسٹس منیب اختر اور جسٹس یاہیہ آفریدی کے ناموں پر غور کیا جا رہا ہے چیف جسٹس کی تقرری کے لیے پارلیمانی کمیٹی کی اہم بیٹھک نون لیگ پیپلز پارٹی جے یو آئی اور ایم کی ام کے عراقین نے شرکت کی جی ہاں چیف جسٹس آف پاکستان کی تقرری کے لیے پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس شروع ہو چکا ہے احسن اکبال وہاں پر پہنچ چکے ہیں نون لیگ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی ایم کی ارکان موجود ہیں آتف بٹ بتائیے گا کتنی دیر میں متوقع ہے نئے چیف جسٹس کا نام سامنے آنا جی تقریباً نو بجے کے قریب یہ اجلاس شروع ہوا تھا اور امکان یہی زائے کیا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس کی ترری کے لیے جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس کا اجلاس کچھ ہی دیر بعد پانچ دس منٹ بعد جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ جو تین نام تھے چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے جسٹس منصور علی شاہ جسٹس منیب اختر اور جسٹس یایا افری دی ان کے نام جو ہیں وہ پینل کے یہاں پر آئے تھے سیکسٹری قانون نے ان کے نام پیش کیا اور ان کے جو کوائف تھے وہ بھی یہاں پر پیش کیے اور کمیٹی کے جانب سے اب کسی ایک نام پر جو ہے وہ اتفاق کے رائے پیدا کرنے کی کوشش کی جاری ہے ذرائع کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جسٹس یایا افری دی جو ہیں ان کے نام پر اس وقت کوشش کی جاری ہے کہ اتفاق کے رائے جو ہے جو پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں ہو جائے اور اس وقت بھی جو اہم اجلاس ہے وہ جاری ہے ٹھیک ہے میاں شاہد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف اسلامباد میاں شاہد بتائیے گا پاکستان تحریک انصاف کا شرکت نہ کرنا تو بڑا آسانی سے فیصلہ ہو جائے گا اب تو دو تہائی اکثریت سے اس پارلیمانی کمیٹی میں دیکھیں میری بات جو ہے وہ آئینی ماہرین سے بھی ہوئی ہے اور سیاسی ماہرین سے بھی ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک انصاف کی سیاسی گلتی ہو سکتی ہے کیونکہ اور جو تحریک انصاف ہے اس کے اندر سے بھی یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ جب پارلیمنٹ کے اندر ہی اتنا اجلاس کیا گیا اور اس میں کمیٹی میں بیٹھنا جو ہے وہ اپنی رائے دینا صاحب تھا کیونکہ جو آئین ہے اور جس آرٹیکل کے تحت یہ تقریح ہونی ہے اس میں بھی یہ بہام پایا جاتا ہے اور اس میں بھی آئینی ماہرین کی مختلف آرہ ہیں تو اس لیے جو آئینی ماہرین ہیں اور سیاسی ماہرین ان کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف یا سنی اتحاد کانسل کو اس میں شامل ہونا چاہیے تھا تاکہ وہ اپنی رائے ضرور دیتے اور ان کی رائے جو ہے وہ صاحب ہوتی اور اگر بعد میں کوئی ایسا سیچویشن بنتی ہے کہ جس میں یہ معاملہ فرض کریں کوئی چیلنج ہو جاتا ہے کہیں تو پھر بھی ان کی رائے جو ہے آرہ ان کی آنی چاہیے تھی کہ ان کی رائے یہ تھی اور اس میں ان کو سیاسی فائدہ بھی ہوتا اور ان کو آئینی فائدہ بھی مل سکتا تھا لیکن برحال وہ انہوں نے اپنا فیصلہ کیا ہے اور وہ آئین شامل ہوئے اب تو آٹھ چار کا جو فیصلہ ہونا تھا لگتا یہی ہے کہ شاید آم جو آٹھ جو تو تھرڈ ہے وہ حاصل ہو جائے گی اور نام فائنل ہو جائے گا لیکن رفان آپ دیکھیں کہ آئین کے اس آرٹیکل میں بڑا بہام پایا جاتا ہے اور ابھی بھی آج سارا دن پیاغ سائیوں میں دن گزرا ہے کہ کیا جو نام نامزد ہوگا وہ اگر انکار کر دے تو پھر کیا ہوگا فرض کریں ایک فرض کر لیتے ہیں کہ جسے یائی آفریدی جو ہیں وہ ان کا نام جو ہے فائنل ہو جاتا ہے تو وہ انکار کر دیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا پھر یہی ہوگا کہ جو قانون کہتا ہے کہ ریمینز جو ججز ہوں گے اور وہ ریمینز جو ہیں وہ تری جز ہوں گے جن کے پینل گیا ہے ان میں سے جو ہے سینئر موسٹ ان کو کنسیڈر کیا جائے گا لیکن اگر وہ بھی انکار کر دیتے ہیں تو پھر جو ہے جو سینئر موسٹ ہوگا وہ ہوگا اگر وہ انکار کرتا ہے پھر چوتھا نمبر ہوگا یہ آرہا جو ہیں وہ ماہرین کی مختلف ہیں کوئی کہتا ہے کہ چوتھے نمبر کا ہوگا کوئی کہتا ہے کہ نہیں پہلے ہی دو میں سے ہوگا برحال ابھی تو فیصلہ ہو جائے گا اور ممکن ہے کہ آج فیصلہ جو ہے موکر بھی ہو جائے کیونکہ آج پہلا اجلاس ہے کیوں آج بھی آج ہی کرنے کے اور اس طرح اگر آج کے اجلاس میں متفقہ طور پر فیصلہ ہوتا ہے تو پھر آج ہو جائے گا اگر کچھ آرہا مختلف ہوئی تو ہو سکتا ہے یہ اجلاس موکر بھی ہو لیکن لگتا یہی ہے کہ فیصلہ آج ہو جائے گا ٹھیک ہے پی ٹی آئی اس میں شامل نہیں ہے تو پارلیمانی کمیٹی کیا رہ جاتی ہے اور اگر آج نام پہ اتفاق ہو جاتا ہے تو کیا قانونی پہ چیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں دیکھیں قانونی پہ چیدگیاں تو اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب پارلیمانی کمیٹی میں سنیت ہاتھ کانسل جو ہے وہ بیٹھتی اب سنیت ہاتھ کانسل کو منانے کی کوشش بھی کی لیکن وہ نہیں مانے اور وہ نہیں آئے متناسب نمائنگی کے طور پر تو سنیت ہاتھ کانسل کے جو ہیں وہاں مبران وہ ان کے نام دیئے گئے تھے لیکن اچانک جو ہے سنیت ہاتھ کانسل نے فیصلہ کیا کہ وہ نہیں بیٹھیں گے اور انہوں نے بائیکارٹ کر دیا تو اب جو جو لوگ ہیں وہی اس کا فیصلہ کریں گے فیصلہ تو یک طرفہ ہی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور متفقہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن سنیت ہاتھ کانسل اگر وہاں ہوتی تو پھر اس کی کریڈبلیٹی پہ بات کی جا سکتی تھی کہ کون کون کس طرف گیا اور کیسے یہ اس کا جو ہے وہ فیصلہ ہوا اب یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ ایک حکومتی اتحاد نے بیٹھ کر جو ہے وہ فیصلہ کر دیا ہے لیکن اس میں یہی آرہ آئینی ماہرین کی تھی کہ سنیت ہاتھ کانسل کو اس میں حصہ لینا چاہیے تھا تاکہ اختلاف رائے دور آتا آج آپ نے فیصلہ دیکھا کہ آج ایک فیصلہ آیا اکلیتی رائے کا اور انہوں نے بارہ جلائی کے فیصلے کو تنقید کا نشانہ بنایا تو اگر اکلیتی رائے ہوگی تو کوئی تنقید کا نشانہ بنائے گا اگر نہیں ہوگی تو پھر ایک یک طرفہ بائیکارٹ ہے دوسری طرف یک طرفہ فیصلہ ہے اور اس کو دونوں طرف سے تنقید کا نشانہ تو بنیں گا لیکن تیسرا فریق جو ہے وہ ہے وکلا اور وکلا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر سینئر موسٹ کو متخب نہ کیا تو ہم تحریک سنائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ بچی ساری کو ایک طرح کا بہت شکریہ میاں شاہد آپ سے اس حوالے سے مزید ڈیٹیل لیں گے فیل وقت آپ کا بہت شکریہ آگے بڑھیں گے اختر مہنگل کے ساتھ پریس کانفرنس پر قاسم رونجو کا ویڈیو بیان منظر عام پر آ گیا کہا آج پارٹی کے سربراہ اور دیگر افراد نے زبردستی پریس کانفرنس کروائی ہے مجھے جو لکھ کر دیا گیا وہ زبردستی پڑھایا گیا میں ان تمام باتوں کی تردید کرتا آج مجھے پارٹی کے سربراہ اور ان کے کارکنوں نے جب میں ایم پی ہیں کچھ دو تین ایم پی ہیں اور ان سب نے لے جا کے سینیٹ میں ایک پریس کانفرنس زبردستی کروائی ہے اور وہ ٹوٹل فیبریکیٹڈ جوٹ اور اس پر مبھنی ہے اور یہ زبردستی کے انفاظ تھے جو آگے لکھے ہوئے تھے کہ مجھے گھر سے اٹھایا گیا یا کیا کیا اور سارے مچھر مچھر یہ سب کچھ انہوں نے لکھ کے آگے مجھے رکھے ہوئے تھے وہ میں پڑھ رہا تھا تو یہ ایک ٹوٹل جوٹ اور فیبریکیٹڈ ہے میں گھر پہ ہی موجود تھا پندرہ دن سے گھر پہ کوئی ایسا بات ہے نہیں جو یہ کلوائی نہیں مجھ سے تو میں اس تردید کرتا ہوں بھرپور تردید کرتا ہوں کہ یہ اس کو بربانی کر کے آپ میڈیا میں دو ہیومن رائٹس کمیشنر آف پاکستان کا چھبیسویں آئینی ترمیم کی بعض شکوں پر تحفوزات کا اظہار آئینی ترمیم کا ایکٹ عدلیہ کی آزادی کو ختم کر دے گا آئینی بینچ کا قیام اور تشکیل کا طریقہ کار خدشات کو جنم دیتا ہے ایچ آر سی پی کے مطابق براہ راست سیاسی اثر و رسوخ سے آئینی بینچ کی ساک متاثر ہو سکتی چیف جسٹس کے نام صدقی کرنے والے پارلیمانی کمیٹک کی تشکیل حکومت وقت کو ایک خطرناک برطری فراہم کرتی ہے ایچ آر سی پی کے اعلامی کے مطابق آرٹیکل ایک سو چوراسی تین میں از خود نوٹس کے اختیار میں تبدیلی پر کوئی اعتراض نہیں ہے وزیر اعلی بنجا مریم نواز کی زیر ستارت صوبائی کابینہ کے اجلاس میں اہم فیصلے اور محولیات بہتری کے لیے تاریخ اقتام کیے گئے ہیں سی ایم پنجاب لیپ ٹاپ سکیم اور صوبے میں تین نئی اتھارٹیز بنانے کی منظوری بھی دی گئی ہے وزیر اعلی لاہور میں کوٹ لکپت اندرون پنڈی راج پتا بھی گئی اور اپنی چھت اپنا گھر لان سکیم سے بننے والے گھر کا جائزہ بھی لیا لاہور سے ریپورٹ کر رہے ہیں فسی اللہ بائی کابینہ گیٹ ہر میں اجلاس میں پنجاب میں اجلاس میں تین سو دس انوائرمنٹ انسپیکٹرز کی بھرتی ان کے لیے دو سو پچاس ای بائکز خریدنے اور سٹینڈرڈ یونیفارم کی منظوری بھی دی گئی کابینہ نے سی ایم پنجاب لیپٹوپ سکیم کی منظوری بھی دی وزیر اللہ نے طلبہ کو جلدہ جل لیپٹوپ دینے کی ہدایت کی میں اپنی چھت اپنا گھر لانس سکیم سے بننے والے گھر کا جائزہ لینے پہنچ گئی کرزہ حاصل کرنے والی خاتون سوبیا منیر کے تین مرلہ پلات پر دیواروں کی تعمیر اور لینٹر ڈالنے کے عمل کا مشاہدہ کیا سوبیا منیر وزیلہ مریم نواز نے خاتون کا شکار ہو گیا حکومت کی جانب سے تین عرب سے زائد کے واجبات کلیر نہ کرنے کے لیے رقم نہ مل سکیں مریضوں کا علاج موالجہ بھی متاثر ہونے لگا ہے میو ہسپیٹل لہور کے سب سے پرانے کارڈیک سینٹر نے عدویات کی عدم دستیابی پر پیر سے کام بند کرنے کی دھمکی دے دی کارڈیک وارڈ کے سربرا نے میو ہسپیٹل انتظامیہ کو صورتحال کے حوالے سے تحریری طور پر آگا کر دیا ہے خط کے مطابق سامان نہ ملنے سے انجیوگریافی اور انجیوپلاسٹی نہیں کر سکیں گے ہسپتار کی امرجنسی وارڈ میں جان بچانے والی عدویات بھی نایاب امرجنسی میں آپریشن کا سامان بھی دستیاب نہیں انستیزیا ڈاکٹر نے عدویات کی کمی کا خط لکھ دیا شعبہ میڈیسن کے حکام نے بھی جان بچانے والی عدویات کی قلت سے آگا کر دیا امرجنسی وارڈ میں ہڈی جوڑنے والی ایمپلانٹس ہی دستیاب نہیں اس صورتحال سے مریض خوار ہو گئے ایمیس ڈاکٹر فیصل مسود کا کہنا ہے کہ میون حسطال انتظامیہ کے اس حوالے سے کوئی قصور نہیں ہمارے ذمہ کمپنیوں کے عرب روپے کے واجبات باقی ہیں حالات اس قدر خراب ہیں کہ بجلی کے بل اتارنے کے لئے بھی رقم نہیں ایسے حالات میں مریضوں کو مفت عدویات فراہم نہیں کر سکتے